ملکی معیشت کی بہتری کے لیے سرگرم شہباز شریف آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے مزر خارجہ بلاول بھٹو سمیت علیہ سطح کا وفت بھی ہمراہ ہوگا مزرعظم شہباز شریف سے چینی سفیر نونگرونگ کی ملاقات کہا دوست ملکی سرماکاری سے پاکستان میں بجلی کا بہران ختم ہوا سلاپ کے دوران چین نے سب سے زیادہ انداد کی چین نے وزیراعظم شہباز شریف کا مجاوزہ دورہ چین خوشاند قرار دے دیا ترجمان اور چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی حالات چاہے کچھ بھی ہوں دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کی حمایت کی سی پیک نے مصبت سماجی اور سیاسی اثرات مرتب کیے پیٹسول، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل چاروں کی قیمتیں برقار رہیں گی اگلے پندرہ دن میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگی ایک لاکھ ڈالر تک کی تمام ایل سیز کو سٹیٹ بینک جو ہے کلیر کل سے کرنا شروع کر دے گا ان کو ایک مہینہ یعنی تیس نومبر تک توسیق کی جاری ہے ٹیکسٹن فائل کرنے کی اور کل سے اگلے پندرہ دن وہی قیمتیں رہیں گی جو پچھلے پندرہ دن میں تھی اس میں کوئی ردو بدل نہیں کی جاری حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں پر قرار رکھنے کا اعلان ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں ایک مہ کی توسیق وزیر خزانہ احساب دار کہتے ہیں سٹیٹ بینک ایک لاکھ ڈالر مالیت کی ایل سیز کل سے کلیر کرے گا عمران خان کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ فیس سیونگ دینی ہے قائد مسلمی قنون نواز شریف نے شہباز شریف کو صاف صاف کہہ دیا ٹویٹ میں کہا لانگ مارچ انقلاب نہیں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے قائد مسلمی قنون نواز شریف کا ٹویٹ لکھا دس لاکھ کا دعویٰ کرنے والا دو ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکا عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرنگیز جھوٹ ہیں جن کا کچھا چھٹھا قوم کے سامنے آ چکا اس نے اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سچ بتانا پڑا انشاءاللہ اسلام آباد آ رہے ہیں میں سارے پاکستان سے جیسے اسلام آباد کے قریب پہنچوں گا اور ہمیں دیر لگ رہی ہے ہمیں آٹھ ناؤ دن لگیں گے اسلام آباد پہنچتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ کوئی اہم مصروفیت پھر بھی لانگ مانچ میں تاخیر عمران خان کے اسلام آباد پہنچنے کے لیے تاخیری حربے کہا ہمیں دیر لگ رہی ہے اسلام آباد پہنچنے میں آٹھ سے نو دن لگیں گے اس سے قبل پی ٹی آئی لانگ مانچ کو چار نومبر تک اسلام آباد پہنچنا تھا عمران خان انقلاب کے نام پر خون خرابے کی باتیں کرنے لگے ٹویٹ میں کہا سوال یہ ہے کہ انقلاب بیلٹ باکس کے ذریعے نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن لانگ مانچ سے خطاب میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا فیصلہ سازوں کو پیغام ہے چوروں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں فورن فنڈڈ فتنے نے انقلاب نہیں اپنے خونی مانچ کا اطلاف کر لیا وزر اطلاعات مریم آرنگ زیب کے عمران خان پر تابر توڑ بار بولین بیلٹ پر بلڈ شیڈ بندوقوں سے انقلاب لانے کا ثبوت ہے عوام نے چھے ماہ سے انقلاب نہیں فورن فنڈڈ فتنہ توشہ خانہ ٹکیتیاں بشرا بی بی کے ہیرے دیکھے وزر اطلاعات سندھ شیر جی نیمن بھی بول پڑے کہا عمران خان کی خواہش ہے کہ خون ریزی ہو اتدار کی حوث میں تم ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو ملک کو مفلوج نہیں ہونے دینا ہے دار الخلافے کو کوئی مفلوج نہیں ہونے دیتا خیر جمہوری باتیں نہ کریں یہ ڈنڈے برسانے اور خون بہانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دمس کرندر ہوگا آئین کے مطابق چلیں آئین توڑنے کی بات نہ کریں ابھی تک وہ تصویریں چھاپ رہے ہیں پرانے ماچ کی اپنی پرانے جلسوں کی سوشل میڈیا پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ ہمارے ساتھ ابھی عوام کا سمندر ہے ایسا نہیں ہے پران خان صاحب جس دن نکلے تھے اقتدار سے اس دن سے ان کی ایک ہی تقدہ ہے کہ خدارہ مجھے الیکشن دو تاکہ کٹسی مجھے واپس ملے اتنی بے سبری کیا ہے کتنے مہینے رہ گئے ہیں آخر جس کا آپ سے سبر نہیں ہوتا کیا آپ کو کسی اور چیز کا ڈر ہے یہ خون بہانے کی باتیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی دمہ دم مست قلندر ہوگا عمران خان جلسوں کی پرانی تصویریں سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں ان کی مطالبات مزے کا خیز ہیں وفاقی وزیر شریر رحمان کی پریس کانفرنس نویت قبر بولے عمران خان کو عام انتخابات پر کیا بے سبری ہے کونسی یقین دہانی کیسی یقین دہانی عمران خان پچیس مئی کو کرائے گئی یقین دہانی صلح علم توہین عدالت کیس میں جواب سپریم کورٹ نے جمع کرا دیا بولے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کسی یقین دہانی کا علم نہیں تفصیلی جواب کے لیے تین نومبر تکیب محلت مانگ لی پی ٹی آئی کے جانب سے عدالت کو یقین دہانی کرائے گئی تھی کہ دھرنا ایچ نائن گراؤنڈ میں دیا جائے گا بعد میں عمران خان نے ڈی چاک کی کارکنوں کو کال دے دی تھی سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کسانوں کو اٹھارہ سو عرب روپے کے قرض ملیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کسانوں کے لیے بڑا ریلیف سلا متاثرہ علاقوں میں کسانوں کے قرضے پر سود ماف کرنے کا اعلان پانچ سال تک پرانے ٹریکٹر درامت کرنے کی اجازت ڈی اے پی کتھات کے قیمت میں بھی پچیس سو روپے کمی کرتی کہا ڈی اے پی کی بوری اب گیارہ ہزار دو سو پچاس روپے کی ہوگی زرائی شعبے میں کام کرنے والے نوجوانوں کو بھی قرضے فراہم کیے جائیں وزیر خزانہ اس آگدار کی زیر صدارت قصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس روس سے حکومتی بنیادوں پر تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری پیٹرولی مصنوعات پر آئل مارکٹنگ کمپنیوں کا مارجن تین روپے اٹھ سٹھ پیسے سے بڑھا کر چھ روپے فی لٹر کر دیا گیا تھر کول سے بجلی خریداری معاہدے کی بھی منظوری اس آگدار کی زیر صدارت تیکنک کا بھی اجلاس کراچی پشاور مین ریلوے لائن ایم ایل ون کی اپگریڈیشن کا منصوبہ منصوبہ عمران خان فی الحال نا اہل ہی رہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نا اہلی کا فیصلہ موطل کرنے کی استعداد مسترد کر دی عدالت نے میاں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو زمین انتخاب سے روک دیا عمران خان کی اپیل میں دستاویزاد ریکارڈ کا حصہ بنانے کی مصفرک درخواست منصوبہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس نے مجھے ناہل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا ناہلی ختم کر دیا کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور مجھے پتہ پیچھے سے کیون اس کو پشھ کر رہے ہیں کیونکہ اس گیدر میں تو کوئی دم ہی نہیں دالے یہ کرنے کیا عمران خان عدالت کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرنے لگے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ناہلی عدالت سے ختم ہونے کا دعویٰ کر ڈالا ساتھ کھڑے لوگ بھی حیران ہو کر سر ہلانے لگے عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے پھر نامناسب الفاظ استعمال کیے پاکستان تفتیشی ٹیم کی کنیا میں عرشد شریف کی موت کی تحقیقات فائرنگ سے متاثرہ گاڑی کا معینہ کیا فارم ہاؤس اور جائے وقوہ کا بھی دورہ واقعے کی رہرسل بھی کی گئے جس لوج میں ڈینر کیا گیا وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ نصب نہیں تھا واقعے کے روز عرشد شریف کے ساتھ موجود فرم احمد سے بھی تفصیلی تفتیش حکومت نے عرشد شریف کی موت پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کی بھی منظوری دے دی سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے شہرد اور کمان پاس میں آپریشن چار دہشت گرد مارے گئے دو سیکیورٹی اہلکار بھی شہید آئی اس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میسلہ اور گولہ بارود براندر موسیقی